اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں کہ یلو رسٹ کے بارے میں یلو رسٹ کو سٹرائپ رسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ آگے ہم بتاتے ہیں کہ اس کو سٹرائپ رسٹ کیوں کہتے ہیں تو اس کا جو قوضل آرزنزم ہے that is پوکسینیا سٹرائپ فارما سپیشیلس ٹریٹیس آئی تو جتنے بھی یہ رسٹ ہیں جس میں یلو رسٹ آجاتی ہے براؤن رسٹ آجاتی ہے یا بلیک رسٹ آجاتی ہے یہ سارے سارے ان کے جو قوضل آرزنزم ہیں وہ پوکسینیا جینس سے بلاؤن کرتے ہیں اور پوکسینیا جینس یا وہ آرڈر یوریڈی نیلز اور فیملی پوکسینی سے بلاؤن کرتی ہے یہ ڈیزیز جو ہے یہ کامنلی اکرز تھوڑھوڈ دو ویڈ پروڈکشن ایریاس at high elevations with comparatively lower temperature in northern and southern areas of temperate regions اور اس کے وجہ سے جو لاؤسز ہوتے ہیں جیر لاؤسز وہ چالیس پرسنٹ تک جو ہے وہ ریکارڈڈ ہیں لیکن کچھ فیلڈ میں جو وہ ہنڈر پرسنٹ جیر لاؤسز جو ریکارڈڈ ہیں جہاں پہ جو فیلڈ کمپیٹلی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے سمٹمز کیا ہیں کیسے ہم اس بیماری کو پہچان سکتے ہیں ویڈ فیلڈ کے اندر تو small yellowish uridia appear in linear rows یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ linear rows کے اندر یا لائنوں کے اندر آپ کو یہ yellow uridia جو نظر آ رہے ہیں اور ان کو ہم stripes بھی کہتے ہیں تو اس لئے یہ rust یا اس کو stripe rust بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ یوریڈیا کی سی ڈی لائنیں جو ہے والی سرفیس کے اوپر بنتی ہیں یوریڈیا can also be seen on the spikes as well جب بہت heavy infection ہوتی ہے under very conducive conditions yellow spore mass is exposed to wind dispersal تو یہ ویڈ کے ذریعے جو ہے یہ دوسرے پودوں تک پہنچتے ہیں یہ جو یوریڈیا ہیں اور وہاں پہ infection خاص کرتے ہیں تیلیا appear at the back patches under surface of the leaf جو lower surface of the leaf وہاں پہ آپ کو black تیلیا جو وہ نظر آئیں گے اسی طرح لائنوں میں نظر آئیں گے اس طرح اوپر یوریڈیا جو ہے وہ نظر آتے ہیں plant show poorly developed root system due to attack of disease so disease cycle جو ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یوریڈیا spores جو ہیں یہ یوریڈیا جو ہیں یہ single source of inoculum جو primary inoculum جو کہ volunteer plant سے آتا ہے زیادہ تر free water and free water on leaves and temperature lower than 25 degree centigrade is required for the spore germination تو اسی طرح یہ disease جو ہے وہ دسمبر جنوری میں آتی ہے اور اس کے لئے optimum temperature for disease spreadness جو ہے وہ 12 سے 18 degree centigrade تک ہے fungus survives between crop systems by dormant mycelia and uridia اور پھر جو ہے وہ wind blown uridia جو ہے وہ ہوا کے ذریعے جو ہے وہ بلانٹ تک پہنچتے ہیں اور secondary infection کاز کرتے ہیں management کیسے کی جائے اس ڈیزیز کی تو سب سے پہلے تو host resistance کی بات کرتے ہیں ہم اس میں resistant varieties ہیں آج کل جو ہے وہ پاکستان میں عروض 22 ہے سبانی 21 ہے اور MH 21 ہے یہ ریزیسٹنٹ varieties جو کنسیڈر کی جاتی ہیں اس طرح cultivation آج کنسیڈی آج کنسیڈی سب سے وہ محافظ کی سوچتے کرتا ہے محافظ عصورت ساید یہ ہے ہمارے میں سے تک دائیں ہمارے میں سکتے ہیں شروع کیا جب پوروڑی